السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم ایک اور مزے کے ریسپی لے کے آئے ہیں آپ کے لئے ہلوے کے ریسپی یہ ہے سوجی کی کتلی کتلی یعنی پیسز جو سخت والا ہلوہ بنتا ہے سوجی کا وہ آج ہم بنائیں گے تو اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ ہیں یہ آدھا کلو ہم نے لیے سوجی اس کے علاوہ دو کپ جائے گی اس میں چینی یا شگر اور اسی کپ سے ناپ کے ایک کپ کھی لیا ہے اس کے علاوہ ہم نے ایک کپ لیا ہے یہ جنسیکیٹڈ کوکونٹ یعنی پسا ہوا ناریل اور اس کے علاوہ یہ بھی ہم نے لیا ہے یہ اس میں ہے ناریل پستا بادام یہ گارنشن کے لئے ہے اور یہ کچھ کرش کیا ہوا ناریل ہے اس کے علاوہ جائے گا اس میں الائچی پاؤڈر بس دہرمالی رنگ یہ ہم نے ڈال دی ہے سوجی ایک پین میں اور اس میں تلحال ہم ڈالیں گے ہاف کپ گھی اور ہاف ہم بچا لیں گے اس کو پہلے ہم کر لیں گے اچھی طرح سے مکس اس کے بعد ہم فلیم آن کریں گے ہم نے کر دیا ہے آن اب اس کو ہم ہلکی آنچ پہ بھونیں گے فلیم اتنا لو ہونا چاہیے ہمارا جیسے ہم دم پہ رکھتے ہیں دم والی آنچ پہ اس کو بھونیں گے اور مستقل چلاتے رہیں گے ہلوہ یا مٹھائی جو ہے بہت ٹائم ٹیکنگ کام ہے اس میں بہت زیادہ آپ کو پیشنس کی ضرورت ہے اور اس کا کلر آپ کی نہیں چینج کرنا اس کو ڈارٹ براؤن نہیں کرنا بلکہ ہلکا سا پینکش ہونے لگے تو اس کا مطلب ہے یہ ریڈی ہے جب اس میں سے خوشبو آنے لگے یعنی اس کا کچھاپن سوجی کا جو ہے وہ ختم ہو جائے اس کا کلر زیادہ چینج نہیں ہوگا صرف اس کا کچھاپن ہمیں ختم کرنا ہے یہ دیکھئے سوجی ہماری اچھے طرح سے ہون گئی ہے اس کا کچھاپن ختم ہو گیا ہے اور بہت بھی مزے کہ اس میں سے خوشبو آنے لگی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم اتار دیں گے فلیم سے اور اس کو رکھیں گے سائیڈ پہ اب ہم نے رکھ لیا ہے چولے پہ پین دوسرا پین رکھا ہے اس میں ہم ڈالیں گے دو کپ چینی اور اس میں شامل کریں گے ایک کپ پانی اس کا ہم بنا لیں گے شیرہ شیرہ ہم نے اتنا بنانا ہے کہ یہ چینی اچھی طرح سے ہماری ملٹ ہو جائے ٹھیک اس کو اپنے ہلکے ہاتھوں سے چلاتے رہنے تاکہ چینی جو ہے وہ آرام سے ملٹ ہو جائے ٹھیک ہے اسی لیے میں آپ کو الگ الگ اتنا بنان سے بتا رہی ہوں تاکہ چیزیں مکس اپ نہ ہوں آپ آرام سے سیکھ لیں میں نے کھٹے سارے کام نہیں شروع کیے کہ شیرہ بھی بنا رہی ہوں اور سوجی بھی بھون رہی ہوں سوجی بھون کے ایک طرف رکھتی ہے اب ہم شیرہ بنا رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو آرام سے ہر چیز پک کرنے میں آسانی رہیں ٹھیک جب تک ہمارا شیرہ تیار ہو رہا ہے اس میں ہم شامل کر دیتے ہیں یہ نادل پاوڈر آپ چاہیں تو کم ڈالیں چاہیں تو پورا ڈال دیتے میں پورا ڈال رہی ہوں ٹھیک اور اس میں جائے گا الائچی پاوڈر گرین الائچی کا پاوڈر یہ جائے گا یہ آدھے تی اسپون کے برابر ٹھیک اس کو مچھی طرح سے کر لیتے ہیں میکس ٹھیک تاکہ اس وقت میں کوئی پروپلم نہیں ہو جب ہم اس کو شیرے میں شامل کریں یہ ہو گیا چلتے ہیں ہم شیرے کی طرف شیرہ بھی ہمارا ماشاء اللہ تیاری کی طرف یہ دیکھیں یہ شیرہ ہو گیا ہمارا تیار اب اس میں ہم ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون کے برابر ارتے گلاب شیرہ ڈالنا ہے ایسسس نہیں نہیں ڈالنا کیونکہ ایسسس کی خوشپو بہت تیز ہوتی ہے وہ یقینا آپ لوگوں کو پسند نہیں آئے گی اور خراب یہ ڈال دیا ٹھیک اس کو گلاب ڈالنے کے بعد ہم یہ کھی ڈال دیں گے ہاف کپ جو ہم نے بچا کے رکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحمن اس کو کریں گے ہم میکس اور پھر اس میں ہم شامل کریں گے پوجی کو جو ہم نے بھون کے رکھی تھی یہاں تیز تیز ہاتھ چلانے کی ضرورت ہے یہ سارا ہو گیا ہے اس میں ملٹ اور یہ میں آپ کو بتا دوں پہلے سے ہم نے یہ ٹرے گریز کر کے رکھی ہے آپ کو پتا ہے گریز کیسے کیا جاتا ہے گھی سے گریز کی ہے تاکہ اس پہ ہم اپنا ہلوہ نکال سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس سوجی میں ہم شیرے کو شامل کریں گے اور اس کو چلاتے جائیں گے تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں ٹھیک اب پھر آپ نے تیز تیز ہاتھ چلانا ہے ٹھیک اور جیسے ہی یہ ہلوہ پین سے الگ ہونے لگے پہلے سے گریز چودہ پہلے میں شیفٹ کر دیں اس کو یہ دیکھئے ہمارا ہلوہ جو ہے وہ پین سے الگہ ہو گیا ہے اب یہ سٹیج ہے کہ ہم جلدی سے اس کو پہلے سے گریز چودہ پہلے میں شیفٹ کر لیں ٹھیک خیال رکھئے گا کہ ہلوہ بناتے ہوئے آپ کے پاس کچھن میں بچے نہ ہوں کیونکہ خدا نہ خاصا چھیتے اگر ان پہ پہلے تو بہت مسئلہ ہو جائے گا تو کسی بھی مس ہیپ کو اووائٹ کرنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ کچھن میں اکیلے ہوں خلیم کو کرتے ہیں اور اس کو شپ کرتے ہیں اس کو جلدی سے آپ نے کر کے اور پھر اس کو لیول کریں آپ کو بچا کے سب کو بچا کے ٹھیک اپس گرم ہے کیونکہ شگر آپ کو بتا ہے جب میلز ہوتی ہے اس کا بہت ہائے چمپیٹر سکتا ہے تو میوے بغیرہ ڈالنا ہے جلدی سے ڈال دیجئے کیونکہ ایک دفع یہ جم گیا تو پھر یہ نہیں اور اس کو ہمیں لیول کر لیتے ہیں یہ ہم رکھیں اس کے اوپر پلاسٹک شیٹ تاکہ ہاتھ جلیں نہیں ٹھیک جلدی جلدی لیول کر لیں تاکہ یہ ہاتھ جل ہی گیا ہاتھ پر اور آپ چاہیں تو یہ بیلن سے کر لیں میری طرح بے وقوفی کہ میں نے جلدی کے چکر میں کہ یہ ہاتھ نہ ہو جائے ہاتھ سے شروع کر دیا اور جب اس کی بھاپ اچھی طرح سے نکل جائے پھر آپ اس میں کٹس لگا لیں اور جب بلدکل ٹھنڈا ہو جائے تو ان کو نکال لیں پیسز کو ایک لیول ہو گیا ہے آپ لوگ اپنا ہاتھ پیٹ سب بچا کے کیجئے گا تاکہ پھر انجوائی کر سکیں پھر بچائیے اچھی طرح سے اپنا خیال رکھئے کیونکہ لائف انجوائی کرنے کے لئے آپ کو بھی صحت مند اور خوش رہنا ضروری ہے اور میرا ہاتھ جلا تو میرا بیٹا فور پانی لے کے آگیا جزاک اللہ بیٹے خوش رہیے اب اس کی بھاپ نکل جائے تو اس میں کٹس لگا دیتے ہیں دو منٹ بعد اس میں لہرمانی رہیم اب ہمیں اس پر لگا دیتے ہیں کیونکہ یہ جبنے کے بعد ہمارے لئے مشکل ہو جائے جس شیپ میں آپ کٹنا چاہیں اور جس سائز میں کٹنا چاہیں یہ آپ کی مجھتی ہے یہ دیکھئے جی ہماری محنت کا پھل اتنی محنت کی ہے تو ریزلٹ کتنا اچھا آیا ہے یہ ہلوہ جم گیا ہے آپ لوگ بھی اسی طرح سے بنائیے گا اور اس کو آپ کافی دنوں تک مہینے تک دو مہینے تک بھی even سٹور کر سکتے ہیں کسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں آپ اسے بنا کے لوگوں کو گفپی کر سکتے ہیں عید پہ بھی اور ویسے بھی کسی بھی خوشی کے موقع پہ آپ بنا کے لے جائیں تو بہت اچھا سے لگے گا یہ ہوم ملٹ چیز ہے زیادہ مزا آئے گا لینے والے کو بھی اور ظاہر ہے ہائجینک ہے اور آپ خود محنت کرتے ہیں تو اس کا لطفی اور ہے اجازت دیجئے ہمیں انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے ایک اور ریسپی کے ساتھ جب تک آپ ہماری یہ ریسپی سپرائے کیجئے انجوئے کیجئے اور ہمیں فیڈ بیک دیجئے کہ کیسی بنیں اور یہ تو آپ کو یقیناً یاد ہی ہوگا کہ اگر نئے ہیں ہمارے چینل پر تو سبسکرائب تو آپ کو کرنا ہی ہے ٹھیک ہے اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا چاہاں رہیں محفوظ رہیں اللہ حافظ اللہ حافظ